آیت نمبر چونتیس ہے تیراوت کرتے ہیں لفظی ترجمہ اس آیت کا بامحورہ ترجمہ کچھ ہیوں ہے اور تمہارے گھروں میں جو اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور حکمت کی باتیں سنائی جاتی ہیں ان کو یاد رکھو بے شک اللہ باریک بین اور باخبر ہے بڑھتے ہیں اس آیت مبارکہ کے مفہوم کی طرف تو اس آیت مبارکہ میں کچھ باتیں ارشاد فرمائی جا رہی ہیں اور اس میں ایک اور انسٹرکشن ایک اور ہدایت ہے کیا فرمایا جا رہا ہے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تمہارے گھروں میں جو اللہ کی آیات کی تیراوت کی جاتی ہے جو اللہ کی احکام کو بیان کیا جاتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں یہاں پر علماء کرام مفسرین حکمت سے مراد لیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یا اللہ تعالیٰ کی ہی جو کلام ہیں جو اللہ تعالیٰ کی دیئے ہوئے احکام ہیں وہ بھی حکمت سے بھرے ہوتے ہیں تو یہاں پر حکمت قرآن اور سنت اور حکمت ایک ساتھ یہاں پر مراد ہو سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات کو یہ حکم دیا کہ جو کچھ تمہارے گھر میں اللہ کی آیات اور حکمت کی تعلیم دی جاتی ہے تذکیر کی جاتی ہے تو اس کو یاد رکھو بے شک اللہ جاننے والا ہے ہر چیز سے باخ خبر ہے اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم ہے کہ کون اس کے احکام پر عمل کرے گا اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ کس پر ذمہ داری ڈال رہا ہے اور وہ کون ایسا شخص ہے جو اس ذمہ داری کو نبھانے کی سکت رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ تمہارے گھروں میں جو تلاوت کی جاتی ہیں تو یہاں پر اگر ہم یہ کہیں کہ گھروں کا اشارہ دیا گیا ہے تو آپ کو میں نے پہلے بھی یہ بات بتائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھر ہے وہ تمام امت مسلمہ کے لیے ایک مرکز کی حیثیت رکھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال عمال افعال اور تقریر اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ان تمام لوگوں کے عمال ہمارے لیے مشعل راہ ہوں گے لہٰذا فرمایا گیا کہ آپ کے گھروں میں جو آیات کی تلاوت کی جاتی ہے جو حکمت کی باتیں ذکر کی جاتی ہیں آپ کو چاہیے کہ آپ ان کو یاد کریں یاد کرنے سے مراد ہے کہ ایک تو ان کو ذہن نشین کر لیا جائے اور پھر اس پر عمل بھی کر لیا جائے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات سے کثیر تعداد میں روایات منقول ہیں تو یہ وہ تذکیرت ہیں یہ وہ باتیں ہیں جن کو یاد دہانی کا کہا گیا اور پھر انہوں نے اس کو یاد کیا اور امت مسلمہ تک ان کو من وان پہنچا دیا اور پھر یہاں پر یہ بھی مراد ہے کہ ازواج متحرات پر یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ان کو اتنے اچھے گھر میں جگہ دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ازواج متحرات ہیں لہٰذا یہ ان کا مقام ہے ایک ان کا مرتبہ ہے تو ان کو اس مقام اور مرتبے کے مطابق عمل کرنا چاہیے امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس آیت سے مبارکہ کے مفہوم کی بھی سمجھ آگئی ہوگی یہ تھا سورة الاحذاب کا چوتھا رکو جس کی تمام آیات کی تلاوت اس کا لفظی ترجمہ اور باب محورہ ترجمہ اور آیات کی تشریح و توضیح آپ کے سامنے پیش کی امید کرتی ہوں ان تمام کو آپ نے ذہن نشین کر لیا ہوگا اگلے رکو کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گی تب تک کیلئے ٹوٹوریا ڈاٹ پی کے سبنی اسلامی دنسٹرکٹرز یا نصار کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ